آج پورا پاکستان عرش ندیم کو سونے میں تول بھی دے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اب وہ میڈل لے آیا ہے آپ چاہے قومی ہیرو ہیں آپ نے چاہے اس ملک کے لیے اپنی نسلیں قربان کر دی ہیں اپنے گھر بار تباہ کر دی ہیں آپ کے عباؤ اجداد اس ملک کے لیے بہت کچھ کر کے آگے ہیں لیکن اگر آپ کی مشہوری نہیں ہے آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے تو جناب سب کچھ کھو کھاتے اسلام علیکم جی آج ہم اپنے پلیٹ فارم سے عرش ندیم اور اس کے اہل خانہ کے ساتھ افسوس کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ آپ پورے پاکستان میں عرش ندیم کو جس طریقے سے پذیر آئی مل رہی ہے ہم بڑے خوش ہیں کہ اس نے کارنامہ سر انجام دیا ہے پاکستان کا نام روشن کر دیا ہے چالیس سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا ہے سو سالہ پرانا ریکارڈ توڑ دیا ہے لیکن پسے منظر میں دیکھیں کہ ایسے ہی چیزیں کیوں ہوتی ہیں کہاں ہوتی ہیں کس طریقے سے ہمارے پلیئرز قومی ہیروز کے ساتھ کو زلیل کیا جاتا ہے لوگ رکشے چلانے پر مجبور ہو جاتے ہیں اپنے میڈلز بیشتے ہیں آخر اس کے پیچھے بجوہات کیا ہے آپ اس ویڈیو کے نیچے ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ موصوب وہی ہیں جو آج کل اتنے اتنے موتے آنسوں کے ساتھ رو رہے ہیں کہ یہ میری اوقات ہے یہ عشن عدیم کے والد صاحب ہیں جو ہر جگہ کے اوپر ان کو انٹرویوز کے لیے مدھوک کیا جا رہا ہے ان کے ہاتھ ہمیں جا رہے ہیں ان کے نام کی تختیہ لگ رہی ہیں لیکن اگر آپ صرف دو ہزار بائیس صرف دو سال پیچھے چلے جائیں تو کومن ویلت گیم میں عشن عدیم گول میڈل لے کر لاہور کی سرزمین پر اتر رہا تھا یہ شخص جس کو آج پذیر آئی مل رہی ہے موصوب جو کہ ہمارے قومی ہیرو کے باب ہیں ان کو اس وقت قابل قبول نہیں کیا گیا تھا یہ اپنے گاؤں والوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو پھولوں کے ہاتھ ڈال کر شب شبا کے ساتھ اپنے گاؤں واپس لے کر آنا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستانی عوام اور پاکستانی حکمرانوں کو تو اتنی توفیق ہونی نہیں ہے کہ وہ ہمارے قومی ہیرو ہیں ان کو کوئی قابل قبول ان کو ہو یا وہ ان کو ریجسر کریں یا ان کو کسی طریقے سے ان کی تھوڑی بھی آؤ بھگت کریں تو پھر والد محترم نے خود ہی اس چیز کا بیڑا اٹھانا تھا وہ خود ہی گئے پیسے بھی خود لگائے لیکن بدقسمتی سے ان کو لاہور ائرپورٹ انٹر ہونے نہیں دیا گیا اور شاید ان کے والد ساتھ کو یہ بات پتا نہیں تھی کہ وہ کسی مالی کا اس وقت قودہ نہیں تھے ان کے والد ساتھ کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کو مشہوری نہیں ملی تھی فیم نہیں ملا تھا اور جب فیم مل جائے آپ چاہے قومی ہیرو ہیں آپ نے چاہے اس ملک کے لیے اپنی نسلیں قربان کر دی ہیں اپنے گھر بار تباہ کر دی ہیں آپ کی عباؤ اجداد اس ملک کے لیے بہت کچھ کر کے آگئے ہیں لیکن اگر آپ کی مشہوری نہیں ہے آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے تو جناب سب کچھ کھوکھاتے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کئی تختیاں ایسی قبروں کے اوپر لگی ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کارنابے سر انجام دی ہیں لیکن بدقسمتی سے ان کی مشہوری نہیں تھی اور کئی اولمپین گولڈ میڈلسٹ آج بھی ہمارے رکشے چلا رہے ہیں سائیکلیں چلا رہے ہیں میڈلز بیچ رہے ہیں اپنی سندے بیچ رہے ہیں اس وجہ سے کہ اس ملک کے حکمرانوں نے ان کو پذیرائی ایون کے کھانے پینے کی روٹی بھی نہیں دی پھر آگے آپ دیکھیں کہ آج وہ کسی مالی کا پودا بھی ہیں آج وہی سپورٹس منسٹر پنجاب ہے جب یہ اولمپکس کے لیے جا رہے تھے کسی قسم کی کوئی پذیرائی نہیں دی گئی لیکن آج پکی پکائی کھیر کھانے کے لیے سب آگے ہیں دیکھ تیار ہے پلیٹیں سجی ہوئی ہیں ہار بھی ڈالے جا رہے ہیں کروڑوں کے اعلان بھی ہو رہے ہیں دس کروڑ پانچ کروڑ یہ وہ ٹیکس بھی معاف کر دیا گیا ہے عزت مل گئی ہے وہ صرف اس وجہ سے یہ بینل قوامی سطح پر جس وقت یہ اپنی فیملیز کے ساتھ ٹور کرنے جائیں وہاں وکیشنز بنانے جائیں تو وہاں کے لوگ ان کو کہیں کالر سے گریبان سے پکڑ نہ لیں کہ تم اپنے قومی ہیروز کے ساتھ کیا کرتے ہو یہاں تم مزے اور انجوائے کر رہے ہو جب وہ پاکستان کا تمہارے ملک کا نام روشن کرتے ہیں دنیا کو بتاتے ہیں کہ روی پاکستانی بھی ہیں پاکستانی ملک بھی ہے اس وقت تو آپ ان کو ایون کے ان کا ہاں تک نہیں پہنچتے تو صرف اس خوف اور ڈر سے انہوں نے جناب بوریاں نیچے سے کھول دی ہیں پیسوں کی کروڑوں روپیہ نشاور کر دیا ہے خودارہ خودارہ ہمیں ان تمام ہیروز کو اسی وقتی سپورٹ کرنی چاہیے جس وقت ان کو سپورٹ ملتی ہے آج پورا پاکستان ارشن عدیم کو سونے میں تول بھی دے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اب وہ میڈل لے آیا ہے آج فائدہ ہے ان پلیس کے نام جو اسی کشمکش سے گزر رہے ہیں اسی منازل کو تیہ کر رہے ہیں ان کا ہاتھ تھامیے اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے